بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ اوسیر ہوں ناظرکہ امران خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ امران خان اس نظام کا سب سے طاقت دور ترین آدمی ہے کیونکہ جب یہ ووٹ کاسٹ ہوئے الیکشن سنتائج آنے کے بعد اب تو چودہ ریاست کو یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ امران خان کو ڈیل کرنے کے لیے اس سے ڈیل کرنا پڑے گی امران خان صاحب کا یہ پولٹیکل پارٹیس کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں یہ چلے وہ کارتوس ہیں اب امران خان صاحب کا قدر بہت بڑا بن گیا ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ آج پاکستان تھے کہ انصاب کا پورا اتجاج ہے دو بجے اس کی کال ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً ایک بچ کر پنتالس منٹ ہو گیا ہے تو اب پاکستان تھے کہ انصاب کے لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں لیکن جو انتہائی خوفناک خبر ہے کہ نو مئی والی سادش جو ہے وہ دوبارہ سے رچانی جانے کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں اور ایک ویڈیو اس منظر عام پر آ چکی ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے چلوا دوں گا اور اس ویڈیو کا ہم نے مل کر پوسٹ بارٹن کرنا ہے کہ اب نو مئی والی سورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے خونی حالات ہونے جا رہے ہیں اور کینٹ سے خوفناک ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں کینٹ کے علاقے سے کیا خبر آئی ہے کیا ویڈیو ہے وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چلوا دیں اور اس کے بعد یہ سورتحال کی سانب جاتی ہے پاکستان لیکن ساتھ کو پس پلین کیا ہوں گے مکمل جیجیل ذات کے سامنے بہم حقائق اور بہم ثبوت رکھوں گا اور پھر دوسری جانب اچانک سے سب کے ہاتھ پاؤں پولنا شروع ہو چکے ہیں کل راز سے آسیب علیداری اور نواشف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم کے لیے گھتن گھتا ہے تو عمران خان صاحب نے ڈیالا جیل سے ایک نئی واردات جو ہے وہ جناب ڈال دی ہے وہ واردات کیا ہے اور عمران خان اور جنرل آسیب علید کیا گلے لگ چکی ہیں کیا دوستی ہو گئی ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینوں کو سبسکرائب نہیں کیا چینوں کو سبسکرائب کر لیں بھل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نادرکام آج کیونکہ نواشف صاحب کو مند زیرہ سے بدترین شخص کا سامنا کرنا پڑا ہے لاہور کی سیڑ جو ہے وہ بھی ان کے گلے پڑھنے والی ہے مریم نواز حمدہ شباز کی جیت کو بھی اس وقت چینج کر دیا گیا ہے اب خیر مند سیرہ میں ان کو بدترین شخص کا سامنا کرنا پڑا میاں نواشف صاحب کو تو اس میں آج کیپٹر ریٹائیٹ سبدر ان کا رب دعمل اس پر سامنے آیا ہے کیپٹر ریٹائیٹ سبدر جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے آفیس پہنچے تو صاحبی نے ان سے سوال کیا کہ الیکشن لڑے تھے یا لڑوایا گیا اس کے جواب میں نواز حمدہ شباز نے کہا کہ الیکشن لڑا ہے اس لئے تو الیکشن کمیشن آئے ہیں اس طرح جب صاحبی نے ان سے سوال کیا کہ منسیرہ نے نواز شباز کو بلا کر ہروا کیوں دیا ہے اس سوال پر کیپٹن سبدر نے جواب گیا کہ ہم منسیرہ والی سیڈ جیتے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں ثابت کرنے آئے ہیں اس موقع پر ایک اور سوال کے جواب نے کیپٹن رائیٹ سبدر نے کہا کہ آزاد میں کوئی ٹوکرے والا ہے کوئی کریر والا اصل لسان شیر کا ہے الیکشن کمیشن کو بتانے آئے ہیں کہ انہیں پندرہ کا فارم سیونٹ فورٹی سیونٹ جو ہے وہ غلط ہیں تو یہ جناب آپ کے سامنے ہے کہ نواز شب صاحب جو ہیں وہ یہ نشیس تھار گئے ہیں تو نون لیگ جو ہے ان کو شکست اپنی حضم نہیں ہو رہی اور پھر دوسری جانب سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے زور و چور سے جاری ہے تو لاہور میں جناب متعدہ قومی مومنٹ اینکیم کا وفت پاکستان مصروع کے نواز سے ملاقات کرنے پہنچ چکا ہے اور اس ملاقات میں پھاروک ستار گورنر سن جو اس کے علاوہ جناب مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ شریک ہیں دیگر وفت میں شامل بھی تھے لوگ تو اس ملاقات میں ایک بار پھر سے اینکیم اور پی ایم ایل ایل کے ترمیان حکومت سازی کے حوالے سے جو باتچیت ہے وہ جاری رکھنے پر اتفاق ہو چکا ہے چند روز میں صورتحال بازی ہونے پر بازابتہ باتچیتہ آغاز بھی کیا جائے گا یہ ملاقات ہوئی جس میں ڈاکٹر مخالد مقبور صدیقی نے ایم ایم کی وفت کی قیادت کی اس وفت میں مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ بھی شامل تھے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب آپ کے سامنے ہیں میاں نوازشیب صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے شامل شیب صاحب اس ملاقات میں شریک ہیں تو نوازشیب اور نون لیگ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ان سے اتحاد کے بغیر جو ہے ہم حکومت میں جلے جائیں ہم وفاق میں اور پنجاب میں وہاں پر حکومت منا لیں پیپلز پارٹی آپوزیسن میں بیٹھیں پیپلز پارٹی جو یہ چاہتی ہے کہ بلاوال بھٹو کو وزرازم لگا دیا جائیں اور نون لیگ اس سارے صورتحال میں پھر اپوزیسن میں بیٹھیں اگر ایمان خان صاحب اتحاد کر لیتے ہیں ویولز پارٹی کے ساتھ تو اس صورتحال میں نوازشیب صاحب اپوزیسن میں بیٹھنے پر اتفاق کر لیں گے اور وہ خوشی سے بیٹھیں گے اور وہ یہ بیانیاں بنا لیں گے کہ ایمان خان نے ایک بار پھر سے عاصف داری سے ہاتھ ملا لیا ہے اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے یہی بیانیاں جو ہے پہلے آپ نے دیکھنے کو ملا ہوگا کہ مریم نوازشویں بات کرتے تھے کہ جو آپ نے ایمان کو فوٹ ڈالنا ہے وزرداری کو فوٹ سالا چاہے گا تو ساری چیزیں جناب آپ کے سامنے تو خان صاحب ایسا کرنے والے نہیں ہیں خان صاحب اتنی کچھچی گولیاں تو نہیں کھیلتے تو آج جو طریقہ انصاف کے رہنما ہے بیرسک گہور علی خان صاحب انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج میں ردہ بدل غیر کرنی تاخیر کا شکار کرنے اور پی ٹی اے کے جیت کو شکست پر تبدیل کرنے والے ریٹرننگ اپسان کے خلاف آج ملک بھر میں بھرپور اور پرومن اتجاز کا اعلان کر دیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایمان خان کے غلامی نامنظور کے ویجن پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے عوام نے آٹھ فنوری کو تمام طرح مشکلات کو عواجود دھروں سے نکل کر تحریک انصاب کو واضح اور شفاف منڈیٹ سے نوازہ ہے عوام کے فیصلے کے سامنے ایس طرح تسلیم خان کرنے کی بجائے پھر سے ریٹرننگ اپسان کے ذریعے ان کا منڈیٹ چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ انتہائی قابل بزمت عمل ہے اور جمہوریت پر شبخون مارنے کی نقابل یقین کوشش جو ہیں وہ سب جاری ہیں ایسی کوئی بھی کوشش ملک کے لیے صود بن ثابت ہو گئی اور نہ ہی عوام اپنے ووڈ کی بحرمتی گوارہ کرے گی انتخابی رتائج میں رد بدل کرنے سے ملک میں جانب ہجانی کیپٹیت پیدا ہو سکتی ہے اب یہ پاکستان دیکھ انتناب نے بڑا واضح اور کٹیگوریکلی میسیج جو ہے وہ جناب طاقتوروں کو پنچھا دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس سے ملک میں مزید انتشار پھیلے گا سیاسی ادھر میں استقام آئے گا اور اس سے ملک مزید آپ کی طرف جکیلہ جا سکتا ہے تو جناب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس وقت خونی سادش شروع ہو چکی ہے اور نو مئی والا کام ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج پاکستان دیکھ انسان نے چونکے احتجاج کی کال دے رکھی ہے احتجاج شروع ہونے والا ہے اور پی ٹی ای کا جو احتجاج ہے اس سے کینٹ سے خوفناک تصادم کا لٹ جاری ہوا ہے کینٹ سے خوفناک ویڈیوز آئیں ہیں وہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے سے لوا دیتا ہوں لیکن سب سے بہلے لہور لیبرٹی چوک میں احتجاج کی کال ہے لیکن سوال یہ ہے کہ زمان پارک میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کر دے گی نہ تو امان خان صاحب وہاں پر وجود ہیں نہ بوشرا بی بی وہاں پر وجود ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کس طرح کا یہ ایک ڈراما رچانے کی کوشش ہے عام سوال محسین نقی ابھی تک نگران وزیراعلا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے امران میں بھرے ہوئے ہیں تو محسین نقی نے پہلے ہی زمان پارک میں جو ختمناک قسم کے آپریشن کروایا تھا اب وہ دوبارہ سے کوئی خونی کھیل کھیلنے کی موینہ طور پر کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آج لبرٹی میں تجاج کی کال ہے لبرٹی میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے پہنچ چکی ہے اور پی پی کے تجاج روکنے کے لیے وہاں پر ڈنڈا بدار جو فورسز ہیں وہاں پر اعلانات ہو رہے ہیں اور یہ ایک بار پھر سے خوف کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ وہی صورتحال ہے جو نو مئی کو کرنے کی کوشش ہوئی تھی اگر ایک پارٹی پورا میں تجاج کا اعلان کرتی ہے تو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ کر سکتی ہے آپ نے کسی اور پارٹی کو کیوں نہیں روکا آپ نے نونلی کو کیوں نہیں روکا انہیں بھی جلسے کیے آج تک جلسے کر رہے ہیں آج تک جناب ریلیاں کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کی جلسیاں کامیاب ہوئی تھی ان کی ریلیاں کامیاب ہوئی تھی عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اب خوف یہ ہے کہ اگر آج عوام بڑی تعداد میں باہر نکل جاتی ہے تو امیان خان صاحب ایک بہت پڑا پریشر بیلڈ اک پرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انٹرنیشنل میڈیا کی زندگی بن جائیں گے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر یہ لاتھی چارج کرتے ہیں یہ خونی کھیل کھیلتے ہیں اس سے پھر ملک کو مزید نقصان ہے اور اس کے ملک کی نقصان ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ چیزیں اس لکھ بڑی اہم ہیں تو آپ کو میں ایک ویڈیو دکھوانا چاہتا ہوں پاکستان ترین کے انصاف میں جناب یہ ویڈیو پوست کر دیا اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اپنی ریلیوں میں انتہائی مطاب رہیں یہ پی ٹی نے اپنے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ریڈ الیٹ دے دیا ہے اور انہوں نے ویڈیو چلوائی ہے میں آپ کے سامنے پر چلوا دیتا ہوں لیکن یہ لاہور کینٹ کی ویڈیو ہے جہاں نو مئی سے تحریک انصاف کے جھنڈے پر پبندی ہے اور وہاں سرگودہ وغیرہ کی نمبر پلیٹوں والی جو پک اپ ٹرک ہیں اور ڈالے ہیں وہ پی ایس او پر ایک گاڑی سے ڈیزل پیٹرول ڈلوارے ہیں اور آگے ان پر پی ٹی کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں یہ گاڑی جو ہیں اس میں نوانوم افراد کو آپ کی ریلیوں اتجارت میں شامل کر کے پر تشدد کاروائیاں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی لہٰذا ایسی کسی بھی مجتفہ نوانوم شخص کو فرد طور پر اپنی اجتماع سے نکال دیں جو انتشار پھلانے کی کوشش کریں ہم نے پورا من طریقے سے اپنا منڈیٹ واپس لینا ہے پاکستان تھے کہ امسانت کی پیٹ سے یہ جناب ٹویٹ ہوا ہے آپ کو ویڈیو میں دکھا لیتا ہوں تھا کہ آپ کو اندھادہ ہو سکیں یہ ویڈیو دیکھیں سر یہ ویڈیو رکانٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے یہ سارے ڈالے جو کہ سرگودہ سے موبائے گئے ہیں اور یہ پی ایس او ٹینٹ میں یہ فیول ڈلوار ہیں اور ان سب کو پی ٹی اے کے جنڈے دیئے گئے ہیں جو کہ پی ٹی اے کی ریلی میں یہ شامل ہوں گے اور یہ ڈالے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ڈالے پی ٹی اے کی ریلی میں شامل ہوں گے اور ان کے اوپر ابھی جنڈے لگ رہے ہیں میں وہ خود دیکھتے کیا ہوں جو کہ یہاں پر کھڑے ہوئے جنڈے لگائے جا رہے تھے اور وہ یہ دو ڈالے سامنے کھڑے ہیں ان کے اوپر لگا دیئے گئے ہیں باقیوں کو دیئے گئے ہیں کہ یہاں پر نہیں لگا رہے ہیں وہ آگے جا کے لگا رہے ہیں اور یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے ان ڈالوں کو نظر میں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جنڈے لگے ہیں آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ سکرین پر ملائزہ فرمالی ہے محمد مالک صاحب سینرز حافی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح پتا ہے کہ جو آج ملک میں ہو رہا ہے اگر نو مئی نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا مجھے لگتا ہے کہ دو بڑے عدوداروں کی آپس میں ذاتی علڑائی ہے اور یہ جاہرہ انہوں نے اگر نو مئی کے نتیجے میں آپ پورا آئینی پرسس تباہ کر دیں گے محمد مالک صاحب نے یہ پورے کے پورے نظام کو ننگ آگر کر رہتے کہ دو مئی کے آڑ کے اندر آپ ملک میں شبخن مارنا شروع کرتے ہیں آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ آج سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملا کیا دو در اٹھارہ کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی بلکل ایسا نہیں ہو رہا تھا اب جناب کیا آرمی چیف اور ایمان خان صاحب کا گلے لگنے کا وقت آ چکا ہے کیا یہ خبر کیا ہے اچانک سب کی ہاتھ پوں کیوں پھولنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان دیکھیں انسانت کی کلین کر رہی ہے کہ وہ فارم فورٹی فائی کے مطابق ایک سو اسی نشیسٹوں پر وہ جیت چکے ہیں اور یہ بالکل واضح بات ہے بالکل درست بات ہے اور ساٹھ نشیسٹوں پر وہ اپنی نتائش کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے اور لاہور ہائی کورٹ پر بہت سارے دخواستیں سماکت کے لئے مقرر بھی ہو گئے ہیں تو اب بہت سارے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں ایک سو سلمان اکرم راجع صاحب تو جو ہیں وہ گلے پڑ گئے ہیں وہ اون چودی کو گھر بار کر دم لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہاں سے لاہور ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے سٹے دے دیا آج الیکشن کمیشن پاکستان نے جو خبر ہے بریک نیوز ہے کہ میجر تاہیر صادق اور امان طاہر صادق جو ان کی بیٹی ہیں ان کا جناب ہٹک سے تعلق ہے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور جالی فارم فورٹی سائیون انہوں نے منصور کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اور ریلٹ فارم فورٹی فائیون کے مطابق جو ہے وہ ریلٹ دیا جائے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعلان کر دیا ہے اور مہربانو کریشی نے بھی ویکٹری کلین کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جیت گئی ہیں سچ کی جیت ہوئی ہے اور ملتان سے بھی ان کی یہ خبر آ رہی ہے کہ مہربانو کریشی علی موسیٰ گلانی سے جیت چکی ہیں اور جو یوسف علا گلانی صاحب ہیں وہ بھی دوسر ووٹوں کے ریلٹ سے جیتے ہیں ان کی جیت بھی اس وقت مشکوک ہوئی ہے نواز شیف صاحب لاہور سے جیتے ہیں ان کی اس وقت خطریں پڑتی جا رہی ہے مریعہ منواز اور حمدہ شباز کی جیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں اس وقت جو نیا ریلٹ جاری ہوا ہے کیا دوبارہ سے ہواوں کا رخ تبدیل ہونے جا رہا ہے اچانک سے جو پاکستان تیکن سب کو جو نشیت سے ہرائی گئی تھی وہ جیتے نشیت سے جیتنا شروع ہو گئی ہے پیٹ جائی کیا یہ جو بیکڈور مذاکرات ہو رہے تھے میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ عمار خان صاحب کے بیکڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں بیکڈور رابطے موجود ہیں اور کچھ دوستوں کے ذریعے پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں اور کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں یہ آپ کو میں نے کل خبر دی تھی اور کل رات کب میں نے خبر بریک ہی تو آپ اس کے بعد یہ پیٹ جائی کو نشیت سے ملنا شروع ہو گئی ہیں اینے پچپر راولپنڈی اینے اٹک اینے پچاس اٹک اور اینے پیسٹر کرتائی چیلنج ہو گئے ہیں اور ان میں اٹک آ چکا ہے پیٹ جائی کی تینوں سیٹے اسلامباد سے پاکستان دیگن صاحب کو جیت موارک ان کو موارک بات ملنا شروع ہو گئی ہیں وہاں سے پیٹ کے تین سیٹے جیت جائے گی اور اینے اٹھائیس کے نتائج بھی چیلنج کر دی گئے ہیں پی پی بیس پی پی چودہ پی پی سولہ پی پی کتیس کے نتائج چیلنج ہو چکی ہیں اور پی پی ففٹی نائن پی پی تیتیس اور پی پی گیرہ کی نتائج بھی چیلنج ہو چکی ہیں پی پی ایک کے نتائج کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں سارے نتائج کو چیلنج کیا گیا ملک بھر سے سولہ سوائی اسمبلیوں کے نشیستوں پر آر اے اس کو حد پی نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے سولہ نشیستیں ہیں اگر یہ سالہ کچھ ہوتا ہے تو گیم کا پلٹا پنجاب میں جو ہے وہ کھا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے دس قومی اسمبلیوں کے نشیستوں پر ریٹرننگ اپسر کو حد پی نتائج دینے سے جناب روک دیا ہے اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 26 نشیستیں بنتی ہیں اور یہ اگر پاکستان دیکھیں انصاف کی پلڑے میں آتی ہیں اس کے بعد پھر مزید سے نشیستیں آنا شروع ہو جائیں نواز شیف صاحب اور لاہور سے کچھ اہم بڑا سیٹ پیک مل سکتا ہے کراچی سے بڑا سیٹ پیک مل سکتا ہے تو یہ تمام تاری ڈیٹینز کے بیناب کے سامنے رکھتی ہیں اب تک کلیتا ہے یہ اپنا خیال کرے گا اور اسے خیال کرنا لانے کے بعد پاکستان زندہ بات